دوگ دلواتا میں کھاتے تو کھڑے ہیں یہاں بھی مار رہا تھے رائشن پہنچ آئے رائشن ہو گیا تو میں خاللہ پاک تو سوک کمیاب کرے افتاری ہی ٹیم اس آج میں آج دعا کرے ہیں اچپیشل ہون میں انشاءاللہ یہ ساج میں سوڑتوسوں کو یاد کیتا ہے اللہ تعالی اس کی جان مار اولاد میں برکت پاہو ہے جتنی زنگی ہے اللہ پاک اس کو دنیا بھی اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جس نے حلال پانی اور حلال روٹی کے لکمہ سے کسی کا روزہ افتار کرایا تو فرشتے اس شخص کے لیے رمضان کی گھڑیوں میں دعائیں کرتے ہیں جبریل امین شب قدر کی رات اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں انسانیت کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے ایک حادث ہے دیں اور دوسرے کو خبر تک نہ ہو اس کو موسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو سواپ سے نوازتا ہے نہ کتار اور نہ انتظار نہ فوٹو سیشن رات کی تاریکیوں میں درازے پر دستک دے کر انتائی رازداری کے ساتھ خدمت کی جاتی ہے ایک حادث ہے دیں اور دوسرے کو خبر تک نہ ہو جہاں سستی شورت حاصل کرنے کے لیے بعض نگبان کے نام پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ دے کر انسانیت کی تظلیل اور فوٹو سیشن کر کے لینے والے کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے کیا ایسی خرات صدقات قبول ہونے کے لائق ہے جس میں مدد کم اور دکھاوا زیادہ ہو اللہ پاک ایسے چھوچھوڑے پانسے محفوظ فرمائے انسانیت کی خدمت کرنے والے آج بھی کچھ ٹراسٹ ایسے ہیں کہ جو ہاتھوں آت کا کسی کو علم تک نہیں ہوتا اور وہ بربور خدمت کرتے ہیں جیسا کہ غلام وصن ٹراسٹ بلاکورٹ انسانیت کی مدد کے لیے اپنی ٹیموں کو واضح ہدایت کر رکھی ہے کہ سال بار ایسے لوگوں کی تلاش کی جائے جو عزت نفس کو مجروع ہونے سے محفوظ رکھتے ہوں اور غریب نادار یتیم مساکین اور صفیت پوش بیوگان ہو ایسے خاندان ان کا تحلق چاہے کسی کو مقبیلے سے کیوں نہ ہو بلا تفریق ان کی مدد ایسے کی جائے جیسے حقیقی مام باپ اپنی اولاد کی کرتے ہیں مدد کرنے والے کا یہ عزاز اتنا پیارا ہے کہ ہزاروں روپے مالیت کا پیکج اپنی ٹیم کی نشندہی پر ان غربہ کو دیا جاتا ہے ماہ سیام میں کسی کے سامنے اپنی غریبی ایان کرنے سے گریزہ ہیں خالص اپنے اللہ سے مدد کے خواستگار ہیں ایسے لوگوں کا بھرم رکھنے کے لیے مددگار ٹیمیں رات کو گھر گھر دستک دے کر امداد ان کے سپورٹ کی جاتی ہے الحمدللہ حاجی غلام حسن ٹرس کے زیر اعتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی سیونٹی فائف خندانوں کو دیلیز پر امداد پرچانے کا اعزاز اصل کرنے والی دستک بینڈیا منصرہ نیوز کی ٹیم نے یہ سعادت اصل کی اور اس کار خیر میں اپنا حیصہ ڈالا میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس تھوڑے سے عمل کو قبول فرمائے اور جو شخص انسانیت کی خدمت کا درد رکھتے ہیں ان کی فکر کرتے ہیں اور لاکھوں روپے بغیر کسی غرض و غائط اللہ کی رضا کے لیے ان پر قربان کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے دل سے دعا رمضان کی مہنے میں نکلنی چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ میرفزل گلزار ڈی ایم ایم نیوز مانس اللہ پاک ہم جاتا ہے چیک ہے پہنس سالہ لبز ہم کو اٹھ سٹھ ڈھ آٹھ ہزار دس ہزار پیدا سمال بڑھتے ہیں اللہ پاک ہم اگلے سال بھی کیتا ہے اگلے سال بھی تو کوئی ملے یا نہیں ملے سائج جزئی اگلے سال بھی ملے افتاری ہی ٹیم اس آج میرے سے دعا کرتا ہے اشپیشل ہون میں انشاءاللہ یہ سائج میری سوڑتوسوں کو یاد کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس تی جان مال سال بھرکت پاہو ہے جتنی زنگیہ اللہ پاک اس کو دنیا سا ٹھوڑیا موقع نہ تھی